اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور ہشباش ہوگے تو سب کو میری طرف سے شب برات بہت بہت مبارک آج کی رات ہے بہت مبارک اور افضل رات عبادت کی رات تو جب بھی آپ عبادت کریں تو مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا اور میرے لئے بھی ضرور دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ کا پہش رکھے اور آپ نے ایک جائز حجات پوری فرمایا آمین سوامی تو آج چکا جو ویلوگ ہے وہ دعوت کا ویلوگ ہے جو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چلے جی یہ ویلوگ جو ہے وہ دعوت کا ویلوگ ہے اس لئے اس میں میں نے سٹارٹ کر دی دعوت کے تیاری تو یہ ایک دن پہلے کی ہے کہ دعوت سے پہلے میں نے یہ سارے ٹکیوں کے لئے بنانا تھا شامی کے لئے تو میں نے سارا مسالہ ڈال کے اور اس کو میں نے چھولے پہ چڑھا دیا تاکہ وہ سارا جو ہے وہ بن جائے گا تو اس کے ساتھ میں نے جیلیز بنانی تھی کیونکہ میں اس کے لئے بنانا رہی تھی فروٹ ٹریفل تو اس کے لئے جیلیز تیار کر رہی تھی جیلیز تیار کر کے میں نے ایک دن پہلے ہی رکھ لی تھی تو یہ ایک دن پہلے میں کر رہی ہوں اور اس کے آئیے جی ہے نیکسٹے تو فروٹس میرا کٹ لیے ہیں اور میری سسٹرز کی جو فوج ہے وہ آ چکی ہے میری ہیلپ کے لیے تو جہاں بہنے ساتھ ہو تو پھر آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوتی آپ میرے ساتھ اگری کریں گی کہ میری بہنے تھی ساتھ تو مجھے بلکل بھی فیل نہیں ہوا اور کام جو ہے وہ زیادہ نہیں لگا تو اکیلی میں ہوتی تو مجھ سے تو کبھی بھی اتنا کچھ نہیں ہو پاتا تو ساری سسٹر نے ہم نے مل کے یہ کام کیے تو یہاں پہ جی میں فوٹ ٹریفل کی تیاری جو شروع کرنے لگی ہوں میں نے کہا یہ میں مورننگ میں تقریباً ٹین یا الیون او کلوک پہ میں نے یہ ریڈی کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ اچھے سے یہ فریز ہو جائے اور تھنڈا ہو جائے تو ابھی جی میں جو ہے وہ سٹارٹ کر رہی ہے اس کسٹر آپ کو تھوڑا سے زیادہ جو ہے وہ گڑا لگ رہے کیونکہ میں نے رات کو بنا کر رکھا تھا تو صبح یہ اس طرح ہو گیا تو ابھی جی میں نے نیچے جو ہے وہ سب سے پہلے یہ فروٹ کے ایک سیمپل وہ میں نے رکھا ہے اس کے اوپر میں نے ایک تے لگائی ہے کسٹر کیا اور اس کے اوپر میں نے گرین چیلی کی جو ہے وہ سائٹ پہ وہ بنا دی ہے اور اب میں اس کے ادر فروڈ جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں تو اب میں سارے فرود جو ہے ایڈ کر رہ گی اس کے بعد پھر میں اس کے اوپر کسٹر کی تے لگاؤں گی اور پھر جو ہے میں نے ریڈ اور گرین جیلی جو ہے بنائی تھی تو بہت اچھے بنی تھی جیلی اور بہت پیارا لگ رہا تھا فروٹ ٹی فل تو یہ دیکھیں جی آپ کے میں ریڈ کلر کی جیلی جو ہے نا اس کے اوپر لگا دی ہے اور اب میں اس کے اوپر بادام اور جتنے بھی میرے پاس ٹرائی فروٹس ہیں وہ اندر ایڈ کر رہی ہوں ساتھ ساتھ تو فروٹس بھی میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے اوپر پھر میں نے ایک تہل لگا دی کسٹر کی تو اس طرح یہ مارا جو فروٹ ریفل ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا ابھی تھوڑی دیر میں تو دعوت جو ہے وہ بہت اچھی رہی بہت مزا آیا ابھی نیکس جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی وہ ہوگا آپ کے ساتھ اینیورسی کا ویلوگ تو آپ نے ویڈیو فل فوچ کرنی ہے بہت مزا آنے والا ہے دعوت کے ویلوگ میں اس میں ہمارا مزا فن اور جو جو ہم نے کچھ کیا اور کیا گفت سے مجھے ملے اور میں نے ان کو کیا گفت دیا وہ بھی سارا میں آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا اور اپنی کومنٹ کے ساتھ بتائیے گا کہ آپ کو یہ سائی ڈیشیز جو ہم بنائیں گے وہ آپ کیسے لگتی ہیں تو ابھی یہ ہم نے فرس ڈیشو ہے وہ تیار کر رہی تھی مورننگ میں میں نے کہا چلو پہلے ایک کپ جو ہے وہ ہو جائے تو یہ تیار کر کے رکھ دیں تو باقی پھر ڈیشیز جو ہے نا وہ ہم تقریباً ایک دو بجے سٹارٹ کر دی تھی کیونکہ نا ڈینر تھا تو ڈیشیز کافی بنانی تھی تو سائی سسٹر تھی لیکن اس لیے جلدی ہو گیا تھا سیٹرڈے کو یہ ہم نے کیا ہے تو یہ ابھی تیار ہو جائے گا تو اس کو ہم فریج میں رکھ دیں گے اور فریج میں رکھے پھر باقی کام جو ہے باقی تیاری بھی رکھا لیں گے کٹنگ شٹنگ اور بہنوں کے ساتھ ساتھ میری بھاوی نے بہت زیادہ میری ہیلپ کی اور وہ بھی میری بہن جیسی ہیں بہت زیادہ سویٹ ہیں تو اس نے بہت زیادہ ہیلپ کی وہ بھی ساتھ ساتھ تھی تو جتنی بھی کٹنگ تھی نائس میں ساری جو ہے وہہ بھی نہیں کی تھی مطبعی جتنی بھی یہ ڈیشز بنی تھی جتنی بھی کٹنگ شٹنگ تھی وہنوں نے کی تھی اور رائنس اینہ نے بنائی تھی اور باقی سب نے ایک ایک ڈیش جو ہے نا اپنے بھی حصے کی بنالی تھی تو دوسرا بال لریڈھی ہوگئے تو دو بال میں نے بنالیے تھے تیسرا بال ایک اور میں نے بچوں کیلئے بنا لیا تھا اور یہاں پہ منے و운데ی بڑی سسٹر ہم دونوں نے دو چولوں پر جو ہے اپنے پنی کڑائی بنانا شروع کر دی ہے میں جو ہے وہ اچار گوشت بنا رہی ہوں اور سسٹر جو ہے وہ بٹن کڑائی بنا رہی ہے تو میں اپنا جو ہے اچار گوشت بناؤں گی لیکن اس کی نا فائنل جو ہے وہ لوگ کو اور وہ سارا کچھ بینا نہیں ریکر کر سکی کیونکہ اتنا زیادہ بیزی تھے نا کہ کیا بتائیں کہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا ذرا بھی ٹائم نمیلا تو بس یہ چھوٹی چھوٹی کلپ میں نے بنائے ہیں حالانکہ ہم اتنی زیادہ لوگ تھے لیکن پھر بھی ویڈیو بنانے کا لیے ٹائم ملا اتنی مصروفیت میں پتہ نہیں کیسے ویڈیو بناتے ہیں یہ آپ لوگ لیکن پھر بھی تھوڑی بہت میں نکال لی اور یہاں پہ میں نے جو ہے بٹن نکال دی اور واش کر کے تو رکھ دیئے ہیں پہلے سے ساتھ میں خوشک ہو جائے اچھی طرح بڑائے ہو جائے اور یہاں پہ بھابی جو ہیں وہ چھوٹی بھابی رائس بنا رہی ہیں ویڈیٹیبل ایک فیڈ رائس ہم بنا رہے تھے تو یہ ساری جو ہے کارٹویا رکھ لی ہیں اور یہ ساتھ میں شامی کباب بنائیں گے تو وہ فرائی کرنے لگی تھی ساتھ میں رائس پڑھ رہے ہیں ساتھ میں ان کو فرائی کر لیں گے لیکن وہی بات کے فائنل لوگ میں نہیں دکھا سکی شاہد پچھے گوڑوں نے سار ہیلو سبان یہ دیکھو اس نے اس کو پکڑا ہوا ہے چھوڑنی رہا کہہ رہا میں نہیں چھوڑوں گا مان کو او 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 کہہ رہا میں نہیں مانی کو چھوڑوں گا میں بیبی کو پکڑا ہوں یہ گجری ہیں جو دولنوں کو پہنائے جائیں گے اور یہ سیلرڈ اور یہ بھی اتنے سے چیزیں جو ہے برطنگیرہ میں نے لگا دیں گے تو باقی کھانا بھی رڈی ہو رہا تو پھر وہ لے کے تو ہمیں درہ آئیں گے اور جب یہ میں آپ کو وہ ٹیبل دکھاتا ہوں جو میں نے بیڈاکورٹ کی یہ ٹیبل ہے یہ پھول جب ہم پھول آئی تھی اور یہ نبائی رکھیں اور مرچہ آگئے تنہی پیارے تھے یہ سارے مرچہ آگئے یہاں پہ جی کھانا ہاتھ مواتا چائے بنی تو ہز بند دیور اور کوزن جان کیا کرو کیا زیادہ دیکھتے ہیں یہاں پہ جی الحمدللہ دعوت ہتم ہوئی اور سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے اور یہاں پہ آپ ٹائم دے سکتے ہیں کیا ٹائم وہ ہے ٹویب تھارٹی اور یہاں پہ جی میں نے کہا کہ میں نے تو جی پرتن دھو دو کے پھر سونا ہے تو حضب نے کہا نہیں صبح دھو لے نا سسٹر لوگ جو ہے میں چلے گئے تھے سارے کافی لیٹ ہو گئی تھی تقریباً بارہ پچ گئے تھے تو میں نے کہا نہیں میں نے تو واش کر کے سونا ہے تو میں نے جی رات تقریباً سارے بارہ ایک پہ جی میں نے برتن واش کی اور اس کے بعد پھر میں آئی روم میں اور روم میں آکے پھر میں آئی آپ کو گفت دکھا رہی ہوں جو وہ لوگ لے کے آئے تھے یہ وکے تھا اور ساتھ میں دوسری جو ہے باسکیٹ ہے جس میں وہ کافی زیادہ چیزیں تھی اور ہنگی سو مچ آپ کے آنے کا اور آپ لوگ آئے اور آپ کے چاند چاند سات چاند کتنے چاند ہوتے ہیں مجھے بتائیے گا سات چاند کے نو چاند کے دس چاند کتنے چاند لگائے آپ نے آکے تو یہ ضرور آپ مجھے بتائیے گا کمنٹ کر کے تو یہ دیکھیں باسکیٹ میں بہت مزے مزے کی چیزیں تھی میری ساری فیورٹ چوکلیٹس پرفیوم اور اس کے علاوہ میری فیورٹ فیورٹ پھول جو مجھے بہت سن ہے تو وہ تھی اور بہت اچھڑے رہا تو تینکیو سو پنچ فور ووچنگ اور آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کتنے چاند لگتے ہیں جب آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے تو جی چلیں جی اپنا حیار رکھے گا بہت زیادہ اور دعا میں یاد رکھے گا اور آج شبرات کا دن ہے شبرات کی رات ہے عبادت کی رات ہے معاف کرنے کی رات ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی رات ہے تو میرے لئے ضرور دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اور صالح اولاد تعالیٰ فرمائے اور مجھے معاف کر دے اگر میرے صغیرہ کبھی رگنا اور ہمیں اپنے اللہ اپنی گھر کی جو ہے وہ زیارت نصیب فرمائے آمین سمامین تو میں بھی آپ سب کے لئے دعا کروں گی آپ بھی میرے لئے دعا کیجئے گا تینکی سو مچ اور انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو سکون دے